ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ قامنائی نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے انہوں نے کہا ہے وارننگ دیا اسرائیل کو کہ اگر اگلا حملہ اسرائیل نے کیا تو اس پر اس سے کہیں زیادہ ہمارا حملہ تکلیف دے ہوگا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اسرائیلی سپریم لیڈر نے وارننگ دیا ہے کہ اسرائیل پر اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے ہوگا آپ کو بتائیں کہ جیسا کہ اسرائیل کی صفوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ جواب کاروائی کریں گے اور شدید قسم کی کریں گے تو اس صورتحال میں ایرانی سپریم لیڈر نے بھی واضح طور پر آپ کو بتائیں کھل لم کھلا انہوں نے وارننگ دے دیا انہوں نے وارن کر دیا کہ اسرائیل پر اگلا حملہ ہمارا اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف دے ہوگا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اللہ کی مدد سے مضاہمت محاذ جو ضرب سہونی ریاست پر ضرب لگائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگی تکلیف دے ہوگی آپ کو بتائیں کہ آیت اللہ خامنائی نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ عبرانی زبان میں کیا تاکہ اسرائیل کو سمجھ آ سکے پوسٹ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلیسٹیک مزائل برسانے کے چند ہی لمحے کے بعد کی گئی اور آپ کو بھی بتائیں کہ سپریم لیڈر کے ایکس کے آفیشل اکاؤنٹ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنی مزائلوں کی تصویر پوسٹ کی گئی ہے اور ایرانی سپریم لیڈر کی اس ٹویٹ کو چند منٹ میں سینکڑوں بار ٹویٹ کیا گیا تو رکشان میر آیت اللہ خامنائی نے جو وان کیا حالانکہ اس سے پہلے جب بیرود پہ حملہ کیا گیا حسن نصرلہ شہید ہوئے تو نتن یاہو نے آکے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ جی میں نے ہی حکم دیا تھا اور ہم نے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے لیا آپ کو یاد ہوگا جب اسمائل ہنیا کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد چہہ میں گوئیاں ہو رہی تھیں بہت زیادہ کہ شاید اسمائل ہنیا کی جو شہادت ہے اس میں سازشہ اور کہیں نہ کہیں ایران ملبس نہ ہو اس بارے میں اس طرح کے خطشات بھی ظاہر کیے جاتے رہے ہیں اور کل جب یہ حملہ کیا گیا تو اس کے بعد پاسداران انقلاب نے اپنے ایکس ٹویٹ پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اسمائل ہنیا کے خون کا بدلہ لے لیا ہم نے حسن نسلہ کے خون کا بدلہ لے لیا نیلف اور روشان کے خون کا بدلہ لے لیا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کا خون بیچا نہیں ہے تو انہوں نے وہ جو ایک ان کے خلاف ایک سازش کے تحت ایک باتیں پھیلی ہوئی تھی ان کو رد کر دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آیت اللہ خامنائی کی اس وارننگ کے بعد اب ہرچند کے اسرائیل تیل ملا رہا ہے بار بار کہہ رہے جی ہم بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے کیا وہ فوری طور پر ایسا کرے گا حالانکہ ایک بیان میں کہا گیا کہ ہم صحیح وقتیں انتظار کریں گے دیکھیں اب جو اسرائیلی تینگ ٹینکس ہیں اور اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد وہ دنیا کی آپ یوں سوجھ لیجئے کہ شاتر ترین اور شرارتی ترین ایجنسیز میں اس کا شمار ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ لبنان میں جو اس جنگ کا آغاز کیا گیا وہ کس چلاکی اور مہارت سے کیا گیا کہ یوکے میں ایک کمپنی کے توسط سے جالی سٹیمپس لگائی گئیں پیجرز پر اور وہ پیجر پھر سینگڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایکسپورٹ ہوئے لبنان کو اور لبنان نے ان پیجرز کو خریدا اور ان کے اندر بارودی مواد نصب تھا جس کو بعد میں بلاس کیا گیا اسرائیل کے اندر سے اسی طرح سے جو اسماعیل ہانیا ہے ان کو ایران میں شہید کیا گیا اور یہ سوچی سمجھی سازش کے پہت پلیننگ کے پہت سارا معاملہ ہوا تاکہ ایران کو اس جنگ میں فریق بنایا جائے اور امریکہ کو مزید اقصایا جائے اور امریکہ کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس جنگ کا حصہ بنایا جائے اور مسجد کے مستہ میں اپنا تسلط قائم کیا جائے کیونکہ اگر اسماعیل ہانیا کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا اسرائیل ان کے پیچھے تھا تو کسی اور جگہ پر بھی ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا لیکن بعد میں چیمگویاں ہوئیں ایران کے اپنے انٹرنل جو معاملات ہیں اس میں بھی بچینی پیدا کی گئی ان تمام تر افواہوں سے خبروں سے کچھ آرٹیکلز چھپے ایک جو اسرائیلی اخبار ہے دہ جیرش علم پوسٹ اس میں یہ آرٹیکل چھپایا گیا کہ ایران کے اندر سے مخبری ہوئی تو یہ دوام تر پلیننگ کے پہت اور سوچی سمجھی سالش کے پہت مطلب یہ ہے رکشان یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے باقاعدہ آپس میں مسلمانوں کے اندر تفریق اور نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی